نمازکار اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ جوائنٹ لیس جو ہے وہ ہم چاک میں کیسے لگا سکتے ہیں یہ بتایا ہے تو یہ ہم دونوں سائٹ لگا سکتے ہیں میں نے کیول ایک ہی سائٹ آپ کو لگا کر دکھائی ہے دوسری سائٹ بھی سیم ایسے ہی لگے گی تو اس کے لئے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ تیار کر لیں گے جو پٹی ہے ہماری لیس کے ساتھ تو اس کے لئے میں نے یہ آدھا انچ کی ہے میرے پاس اور اس کو میں نے ڈبل فولڈ کیا ہے وہ سنگل جب کھول کر دیکھیں گے تو یہ پوری دو انچ کی ہے ہم نے سائڈوں سے ایسے ڈبل فولڈ کیا ہے اور ایک مین فولڈ اس طرح سے کیا ہے اور پریس کے ساتھ اس کو بلکل سیٹ کر لیں گے سیٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنی لیس لینی ہے اور اس کے کونے جو ہیں بلکل وہ اس پٹی میں ہم نے اس طرح سے سٹچ کر لینے ہیں اور دوسری سائٹ کے جو لیس ہے وہ ہماری کرتی کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو یہ جو پٹی ہے اور لیس ہے وہ ہم نے کافی لمبی سی لے لینی ہے تاکہ ہمارے ایک سائٹ کا جو پلہ ہے اس کے دونوں چاک اور نیچے کے پلے پہ کمپلیٹ ہو جائے یہ پوری ایک ہی کرنے کی کوشش کرنا ہے تو اس کو ہم تیار کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے لیس پہ سٹچ کر لینا ہے یہ ہماری سٹچ ہوگی ہے اب ہم جو کرتی ہے اس کو لیں گے یہ میں ایک ڈیمو پیس ہے میرے پاس تو یہاں پہ جو ہمارا چاک کے لیے ہم نے نشان لگایا ہے پورا پورا اور اس کے حساب سے ہم یہاں پہ کٹنگ کریں گے تو جو ہماری چپٹی تیار کی ہے وہ ایک انچ کی ہے تو ایک انچ کا ہم نشان ایک اوپر کمر کی طرف لگائیں گے اور ایک چاک کی اندر کی سائٹ لگائیں گے جیسے ہم دکھا رہے ہیں اور نیچے بھی میں نے فولڈنگ کا نشان لگا لیا ہے فولڈنگ کا نشان سے اوپر میں نے ایک انچ کا ایکسٹر نشان لگا لیا ہے تو ہم ان نشانوں کو سیدھا کر لیتے ہیں جو فولڈنگ کا نشان ہے اس کے اندر کی سائٹ ہم نے لگانا ہے اور اس طرح سے ہم نے یہ نشان کمپلیٹ کرنے ہیں اب ہم کی کٹنگ کریں گے تو جو نشان لگایا ہے اس میں ہم نے مارجن رکھتے ہوئے کٹنگ کرنا ہے ہم نے بلکل آدھی انچ سے کم کا مارجن رکھا ہے اور کٹنگ کر دی ہے یہاں جو کورنر ہے اس پر ایک کٹ لگانا ہے اور یہ ہماری کرتی کی اولٹی سائیڈ ہے تو اولٹی سائیڈ میں ہم نے اس طرح سے اس کو فولڈ کر لینا ہے پریس کے ساتھ اچھے سے اس فولڈ کو بٹھا لیں گے اس طرح سے نیچے کا بھی ہم نے فولڈ کر لینا ہے اور پریس کے ساتھ اس کو بٹھا لیا ہے تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ اوپر چاک کی سائیڈ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے نیچے بلے سے سٹارٹ کیا ہے اب ہمارا جب کورنر آتا ہے تو ہم نے کیسے کرنا ہے یہاں پہ ایک انچ کا نشان لگائیں گے اور اس کو ایک ترچھی سلائی لگا دیں گے یہاں سے یہاں پہ اس طرح سے یہ ایک انچ کا نشان ہم نے اس لیے لگایا ہے کیونکہ ساری لیس جو ہے وہ ایک انچ کی ہم نے تیار کیا ہے یہ اس طرح سے ترچھا ہم نے سلائی لگا دی ہے ترچھی سلائی لگانے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے سٹ کریں گے اور یہ ہمارا کورنر بن جائے گا اس طرح سے ہمیں کہیں بھی لیس کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے ہمارا کورنر تیار ہو جاتا ہے اب ہمارا جو سائیڈ سلٹ ہے جہاں پہ چاک کا انچگہ ہے وہاں پہ آپ دھیان سے دیکھئے گا کیسے لگتی ہے یہاں پہ ہماری آگئی ہے تو یہاں پہ جو ہم نے فولڈ کیا ہے جہاں پہ ہماری فٹنگ کا نشان ہے وہاں تک ہم نے اس کو اس طرح سے سٹچ کر لینا ہے اس طرح سے اب جو ہماری فٹنگ کا نشان ہے فٹنگ آئے گی وہ ہماری جہاں پہ ہم نے لیس لگائی ہے وہاں تک آنی ہے تو فٹنگ کا سلائی بھی ہمیں لگا کے دکھا دیتے ہیں اس طرح سے یہ ہماری اس طرح سے آنی ہے اور یہ ہماری بیک پارٹ ہے دوسری سائیڈ تو بیک پارٹ پہ بھی ہم نے اس طرح سے لیس لگا لینے ہیں شکریہ شکریہ